بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشن الائٹ چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام کرولوش عثمان سیزن 1 کی پہلے قسط کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں یا تو جان بوجھ کر پہلیاں بجوائی جا رہی تھی یا پھر اے ٹی وی یہ تیہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نئے سیزن کی پہلے قسط کب ریلیز کی جائے اس سے پہلے یہ خبر تھی کہ کرولوش عثمان کی 28 قسط 4 نومبر کو آئے گی مگر جب اس کا ٹریلر ریلیز ہوا تو اس میں یاکندہ کا لفظ موجود تھا جس کا مطلب ہے جلد جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلد کا مطلب 4 نومبر تو نہیں ہے مگر پھر شو بیز میڈیا ویب سائٹس کی طرف سے یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کی پہلے قسط 4 نومبر کو ہی ریلیز ہوگی مگر اب اے ٹی وی نے اپنی ویب سائٹ پر دوسرے سیزن کی پہلے قسط کی تاریخ 30 ستمبر جاری کر دی ہے اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اسے دو دن پہلے یعنی 28 ستمبر کو اس کا دوسرا ٹریلر آئے گا اور 30 ستمبر کو پہلے قسط ریلیز ہوگی چونکہ اب اے ٹی وی کی طرف سے اپیشل یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے تو نئی قسط کے بارے میں یہ بات حتمی طور پر تیہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ترکی کے گولڈن پام ایوارڈز نے کورلوش عثمان کو 2020 کی بہترین ڈراما سیریز کا ایوارڈ دیا ہے جبکہ محمد بوزدیک کو اس سال کے بہترین پروڈیسر کا ایوارڈ ملا ہے گولڈن پام ایوارڈز ترکی کے سب سے بہترین ایوارڈز میں سے ایک ہے جو کہ آن لائن ووٹنگ کے ریزلٹس کی وجہ سے ایوارڈ دیتا ہے اس سال بھی اس ایوارڈ کے لیے تین ملین افراد نے ووٹنگ میں حصہ لیا کورلوش عثمان نے ترکی کے کئی مشہور ڈراموں کو پیچھے چھوڑ کر یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے جبکہ محمد بوزدیک یہ ایوارڈ 2016 میں پہلے بھی لے چکے ہیں اور یہ ایوارڈ انہیں دیرلش ایرطرول کی وجہ سے ملا تھا اگر پاکستان میں ووٹنگ ہوتی تو آپ لوگوں کے خیال میں کورلوش عثمان کو یہ ایوارڈ ملتا یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر میں اپنا نکتہ نظر بیان کروں تو بوزدیک کو ایوارڈ تو جائز ملا ہے کیونکہ وہ ان کا حق بنتا ہے مگر کورلوش کو بہترین ڈراما کہنے پر دل راضی نہیں کیونکہ کورلوش کی کہانی سے لے کر آدھاکاروں تک اس میں کافی جھول اور خامیہ تھی اور پہلے سیزن کی سٹوری لائن جان بوچ کر لمبی کی جاتی رہی کورلوش کا سیزن ون کی کہانی مختصرن یہی ہے کہ اسمان بے دشمنوں کے لیے جال بچھاتے ہیں اور بڑے دشمن زندہ بھاگ جاتے ہیں جبکہ ان کے بکیا فوج اسمان اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں مرتی رہی اور تمام سیزن میں یہی ہوتا رہا اصل تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسمان بے عاشق کم اور مجاہد زیادہ تھے جبکہ بالا خاتون کے ساتھ رومانٹک سینز اتنے لمبے ہیں کہ بوریت ہونے لگتی ہیں اور ان پر اتنا وقت خرچ کیا گیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ اسمان کی یہ تمام جدو جہد بالا خاتون کو امپریس کرنے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ افسوسناک بات کونر ایلپ اور سامسا چاوش کو نکالنے کی ہے سامسا چاوش کا کردار ادا کرنے والے ادھکار اسماعیل حقی کو اس سیریز میں سے نکالنے کی ایک وجہ میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں اور دوسری وجہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے ہوا یوں کہ آیا سوفیا کو مسجد بنانے کے مسئلے پر ٹرمپ کے سیکریٹری مائک پومپیو نے ٹویٹ کی جس میں اس نے کہا کہ ہم ترک حکومت پر زور دیتے ہیں کہ آیا سوفیا کو میوزیم ہی رہنے دیا جائے تاکہ اسے تاریخ اور ترکی میں مختلف تہذیبوں کی موجودگی کی مثال کے طور پر قائم رہے اور یہاں تمام مذاہب کے لوگ آ سکیں اس کے جواب میں اسماعیل حقی نے ٹویٹ کی تھی کہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ترک یا ترکوں کو وارننگ دے سکو تمہارے سامنے جو فضول کام ہے یا تو پہلے انہیں کر لو یا پھر اسلام قبول کر کے ادھر آ جاؤ ہم زہر کے نماز اکٹھے ادا کریں گے یہاں سامسا کے جواب کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پبلک میں ایک امریکی معزز افسر کو نہائیت سخت جواب دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اسماعیل حقی کو ڈرامے کی ساکھ بچانے کے لیے اے ٹی وی نے نکال باہر کیا کہ آپ لوگوں نے سامسا چاوش کی ادھاکاری نوٹ کی ہے کہ وہ ایموشنل ہو کر ادھاکاری کرتے ہیں اور کمال کی کرتے ہیں اور اپنی عام زندگی کے مذہبی معاملات میں بھی وہ اتنے ہی جذباتی ہیں مگر اس ٹویٹ کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ٹویٹ لکھتے ہوئے مناسب الفاظ نہیں چونے اور اس ٹینشن میں اضافہ کیا جو اس وقت آیا سوفے کے معاملے میں عالمی سطح پر تھی مگر اسماعیل حقی جو کہ حافظ قرآن ہے ان کا مذہبی معاملات میں ایسا ہی مزاج ہے دوسری بات یہ کہ لاکھوں مسلمانوں کے قاتلوں سے بات کرنے کے لیے کیا مسلمانوں کو تمیز سیکھنی پڑے گی اے ٹی وی نے اتنے اچھے ادھاکار کو کھو کر اچھا نہیں کیا کرلوش اسمان کی ساری تاریخ کی ایسی کی تیسی کرنے کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ نئے سیزن میں اور کیا کیا ہوگا ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجئے گا شکریہ